ہنلو ایبری ون ای ویری گوڈ ایننگ تو آل اف یو ویلکم تو ٹرپل ایس تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جے کے پی ایس آئے کا اگزام جو ہے اس کے رگارڈنگ یہ نیوز آئی ہے کہ یہ اکٹوبر میں ہونے والا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک کریش کورس شروع کی جائے گی اس اگزام کو لے کے جس میں ہم سارے ٹاپکس کو ایک کوئی کرویجن کی طرح لے کے آئیں گے آپ کے لیے تو یہی جو کریش کورس تھی اس کا یہ شروعات کرنے جا رہے ہیں ہم آج اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جمو اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 تو یہ ایکٹ کیسے آیا کس نے یہ ایکٹ انہوں بنایا اور کیا کیا چیزیں ہیں اس ایکٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے جے اینڈ کے کا سپیشل سیٹ ہٹایا گیا یہ ساری چیزیں ہم آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور یہ اس کا پارٹ اے رہے گا پارٹ بی میں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور جتنی بھی چیزیں جے اینڈ کے ایکٹ کے ریگارڈنگ ہیں وہ ساری آپ کو ایک پی ڈی ایف میں ویڈیو لیکچرز کے تھوڑ مل جائے گی پی ڈی ایف بھی آپ کو ٹیلی گرام چینل پر پلس پہ مل جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی تو ڈسکشن ہے ہماری تو جینڈ کے ری آرگنیزشن ایکٹ پہ جانے سے پہلے ایک ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ کا ایک کوئی رویجن ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کس طرح سے جینڈ کے سٹیٹ کو سپیشل سٹیٹس ملا ہے اس کے بعد اس کو سپیشل سٹیٹس ابروگیٹ کیا گیا جینڈ کے سٹیٹ کا اور اس کے بعد جینڈ کے سٹیٹ کو دو یوٹیز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ ٹوانی سکس اوکٹوبر نائنٹین فورٹی سیون کو کیا ہوتا ہے ایکسسشن اف سٹیٹ اف جمو اینڈ کشمیر جو مہاراجہ ہری سنگھ ہوتے ہیں لاسٹ ڈوگرہ کینگ آف یو نو لاسٹ ڈوگرہ رولر آف جمو اینڈ کشمیر پرنسلی سٹیٹ مہاراجہ ہری سنگھ ہی سائنس دے انسٹرومنٹ اف ایکسسشن وید انڈین گورنمنٹ انڈ سٹیٹ اف جمو اینڈ کشمیر جو ہے بنتا ہے پارٹ آف انڈین ٹیریٹری اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس انسٹرومنٹ اف ایکسسشن میں کیا ہوتا ہے کہ تین چیزیں رکھی جاتی ہیں ایکسٹرنل افیرز ڈیفینس اینڈ کمیونکیشن یہ چیزیں جو ہوں گی یہ انڈین گورنمنٹ کے پاورس ہوں گے ان پر یعنی کہ جتنے بھی ڈیسیجنز ان تین چیزوں کے رگارڈنگ لیے جائیں گے وہ انڈین گورنمنٹ لے گی انڈین پارلیمنٹ لے گا ٹھیک ہے جو بھی سینٹرل گورنمنٹ ہے انڈیا کی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے اسی ٹائم پہ 1946 میں ایک کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی بنائی گئی تھی انڈیا کے لیے جو انڈیا کا کانسٹیٹوشن لکھ رہی تھی جو انڈیا کا کانسٹیٹوشن لکھ رہی یہ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی جو بنائی گئی تھی 1946 میں جو انڈیا کا کانسٹیٹوشن لکھ رہی تھی جب انڈیا کا کانسٹیٹوشن لکھا جا رہا تھا تو اسی ٹائم پہ 17th October 1949 کو کیا ہوتا ہے Article 370 کو انڈیا کا کانسٹیٹوشن میں ایڈ کیا جاتا ہے and there are 25 پارٹس انڈیا کا کانسٹیٹوشن تو آرٹیکل 370 کو انڈیا کا کانسٹیٹوشن کے 21st پارٹ میں رکھا جاتا ہے جس کے ٹائٹل ہے temporary provisions تو اس 21st پارٹ میں آرٹیکل 370 کو ایڈ کیا جاتا ہے and through this آرٹیکل 370 J&K state کو special status دیا جاتا ہے okay I hope this is clear and this happens on 17th October 1940 29 تو اس طرح سے جنڈ کے سٹیٹ کو 370 آرٹیکل دیا جاتا ہے دوسری بار ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے کہ October 1951 میں Constituent Assembly of Jammu and Kashmir بنائی جاتی ہے ابھی ہم نے اوپر بات کی 1946 November کے بارے میں کہ Constituent Assembly of India بنائی گئی تھی جو انڈیا کا کانسٹیٹوشن لکھ رہی تھی اسی طرح سے Constituent Assembly بنائی جاتی ہے جمہو اور کشمیر سٹیٹ کے لیے order نکالا جاتا ہے you know ایک پریزیڈنشل order نکالا جاتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے the constitution application to Jammu and کشمیر order 1954 1954 تو through this پریزیڈنشل order article 35 کو ایڈ ایڈ کیا جاتا ہے انڈیان کانسٹیوشن میں and through this article 35 انڈیا کو بہت سارے privilege sorry جینڈ کے سٹیٹ کو بہت سارے privilege بہت سارے rights دیے جاتے ہیں آرٹیکل 35 اے ٹھیک ہے through this 35 اے بہت سارے سپیشل privilege جو ہیں جمہ اور کشمیر سٹیٹ کو دی جاتی ہے ایک اینڈ یہ آرٹیکل کس کے درور آیا جاتا ہے ایک پریزیڈنشل order کے درور کب 1954 14 تھا میں آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن آف جمہ آنڈ کشمیر تو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتایا کہ 1951 میں جمہ آنڈ کشمیر سٹیٹ کی اسیمبلی بنائی جاتی ہے جو ہے جمہ آنڈ کشمیر سٹیٹ کے لیے کانسٹیٹیوشن رکھتی ہے جس کو ایک یا پھر ان فور آپ جو بھی بول ٹھیک ہے تو ان فور کیا جاتا ہے اس کو ٹونٹی سکھ آف جنوری 1957 اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی جی جن کے کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان فور کی جاتی ہے تو کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی آف جمہ کشمیر جو ہے جو یہاں پہ بنائی گئی تھی وہ ڈیزول کر دی جاتی ہے کیونکہ پرپس کیا تھا کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی آف جمہ اور کشمیر کا کانسٹیٹوشن آف جمہ اور کشمیر کو لکھنا اور جب کانسٹیٹوشن آف جمہ اور کشمیر بن چکا ہے تو یہ ڈیزول کے ان کو ہٹایا جاتا ہے ان کے سپیشل پرویج جو ہیں وہ ہٹایا جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے آرٹیکل 370 کے بارے میں تو ایک چیز آپ یہاں پہ دھیان میں رکھیں گے کہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو اگر ایب روگیٹ کرنا ہو تو 370 میں ہی ایک clause ہے 370 clause 3 آرٹیکل 370 clause 3 یہ کہتا ہے کہ if we have to abrogate آرٹیکل 370 then اس کے لئے جو recommendations ہیں وہ constituent assembly of Jammu and Kashmir state دے گی یعنی J&K state ki جو constituent assembly ہوگی that will give recommendations and through those recommendations article 370 کو abrogate کیا جائے گا okay but Jammu and Kashmir council assembly to dissolve ہو چکی ہے then کس نے recommendations دی تاکہ Jammu and Kashmir کو 370 article دیا گیا تھا اس کو abrogate کیا جائے کیونکہ council and assembly کی recommendations کے بعد یہ article abrogate ہو سکتا تھا but council and assembly of Jammu and Kashmir state تو dissolve ہوگی تھی so this is the question کے پھر کس نے recommendation دی اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں تب چیزیں تھوڑی سی connect ہو گی تو article 367 ایک article ہے indian constitution میں جو indian constitution کو interpret کرتا ہے اس کے through ہم indian constitution کو کیا کرتے ہیں interpret کرتے ہیں کوئی بھی term indian constitution میں لکھی گئی ہے جو کہ clear نہیں ہے تو ان terms کو interpret کرتے ہیں with the help of this article 367 تو اسی article کا استعمال کیا گیا and interpret کیا گیا یہ constitute assembly term کو جن کے state کی جس کو recommendation دینی 3370 کو remove کرنے کے لیے اور اب تو یہ physical existence کی تھی نہیں یہ exist نہیں کرتی ہے تو اس کو interpret کرنا ہے کہ اب کیا ہوگا تو اب interpret یہ کیا جاتا ہے کہ now the Constitute assembly of Jammu and Kashmir state is equal to legislative assembly of Jammu and Kashmir state state legislative assembly جو J&K کی تھی اب اس کے پاس وہ سارے powers ہوں جو Constitute assembly of جمہ and Kashmir کے پاس تھے ٹھیک ہے so this is the interpretation of Constitute assembly of Jammu and Kashmir کے اب اس کے سارے powers state legislative assembly کے ہوں گے لیکن جب 370 کو abrogate کیا گیا اس time پہ state legislative assembly تو تھی ہی نہیں اس time پہ تو president rule چل رہا تھا پھر کس نے یہ recommendation دی کہ 370 کو remove کیا جائے ٹھیک ہے so اس کا answer اگلے والے slide میں ہے تو یہاں پہ آپ یاد رکھیں گے کہ governor rule جینڈ کے state میں لگایا گیا 18th of jones 2018 and اس کے ٹھیک 6 مہینے بعد after 6 months of governor rule in جمہ and Kashmir state president rule لگا گیا president rule کو constitutional emergency بھی کہتے ہیں یہ article 356 کے انڈر لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے انڈیا کی کسی بھی territory میں and 18 December 2018 کو یہ جمہ and Kashmir state میں president rule لگا گیا and یہاں پہ آپ ایک important بات یاد رکھیں گے کہ president rule میں یہ لکھا گیا president rule میں یہ لکھا گیا کہ now the state legislature of J and K state is equal to parliament of india یعنی کہ state legislature of jemmo and Kashmir کے جو بھی powers تھے وہ سارے powers پار لیمنٹ کے پاس ہوں گے یہ president rule 18 December 2018 جب impose کیا گیا اس time پہ اس میں یہ clause ڈالا گیا کہ اس میں president rule میں تو اب آسانی ہو گئی article 370 کو abrogate کرنے کیوں کیونکہ سب سے پہلے originally amerikaya تھا کہ constituent assembly recommend کرے گی تو تب ہی 370 کیا ہو سکتا ہے لیکن کون سی assembly j end کے state کی وہ تو already کیا ہو گئی تھی abolish ہو گئی تھی ختم ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد کیا گیا گیا 367 کے under یہ interpretation دی گئی کہ constituent assembly of jameer and kishmere state is equal to state legislative assembly of jameer and kishmere state تو اگر state legislative assembly ہوتی and وہ recommend کرتی اب تو جا کے 370 کو abrogate کیا جا سکتا تھا کیونکہ constituent assembly کے سارے power of legislative assembly of jameer and kishmere state کے پاس تھے but یہ بھی اس time پہ نہیں تھا president rule چل رہا تھا اس ہی میں یہ کہہ chmere the constitution application to jameer and kishmir order 2019 تو اس order کے دو چیز پہلی چیز article 370 کو abrogate کیا جاتا ہے جو 1954 کا order تھا presidential order اس کو repeal کیا جاتا ہے ایک تو article 370 کو abrogate کیا جاتا ہے second thing 1954 کے presidential order کو repeal کیا جاتا ہٹایا جاتا ہے and as i told you 1954 کے presidential order کے تھو کیا آیا تھا article 35 a کو لایا گیا تھا تو جب یہ order ہی repeal ہو گیا تو article 35 a بھی repeal ہو گیا clear so اب نہ تو article 370 ہے اب 35 a ہے اب کیا ہے جے انڈ کے completely انڈیا کا جتنے بھی laws ہیں وہ سب اب جینٹ کے میں apply ہو سکتے clear کیونکہ تب تک کچھ ہی articles تھے جو انڈیا کی constitution کے جمعو and کشمیر پہ apply ہوتے تھے لیکن اب سارا constitution of انڈیا جو ہے وہ جمعو and کشمیر state پہ apply ہو گا clear اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعو کشمیر reorganization act کس طرح سے لائا گیا and اس میں کیا کیا چیز ہیں i hope this is clear so here we go this is the state reorganization act یہاں پہ state act لکھنا میں بھول گیا ہوں جمعو and kشمیر state reorganization act 2019 سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس five of august کو راج سب میں جینڈ کے state reorganization bill introduce کی جاتی ہے state reorganization bill جمعو and kشمیر state reorganization bill 2019 introduce کی جاتی ہے راج سب میں 5th august کو یہاں پہ 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 جاتی ہے اس کے ہے لوگ سب جو ہے that is lower house of parliament of india and راج سب is upper house of parliament of india تو دونوں houses میں یہ different days کو پاس ہوتی ہے یہ bill what bill state jnk reorganization bill اس کے بعد یہ bill جو ہے president کے پاس جاتی ہے 9th august کو president اس bill کو assent دیتے یعنی کہ approve کر دیں and جب president bill کو assent دے دیتا ہے تو then bill becomes act bill جو ہے وہ act بن جاتی ہے جب president جو ہے وہ pass کرتا ہے اس bill کو approve کرتا ہے اس bill کو now اب یہ بن رکھیں جیسے کہ around 106 central laws جو ہیں یعنی central government کے 106 laws جو ہیں وہ applicable ہو گئے جی انڈ کے میں ایک تو یہ آپ یاد رکھیں گے جی انڈ کے میں 106 central laws جو وہ applicable ہوتے ہیں and 153 state laws and 11 governor acts repeal ہوتے ہیں یعنی کہ remove کیے جاتے ہیں یہ دو changes ہوتی ہیں دو important changes and اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور important جانکاری ہے اس act کے regarding سب سے پہلے یہ کہ 14 parts ہیں یعنی کہ chapter rizition ہے 14 parts ہیں انڈین constitution میں اسی طرح سے section سے جان کے act میں 103 section سے and ہر section ایک particular law کو define کرتا ہے اسی طرح سے five schedules ہیں and in five schedules میں different provisions دیئے ہوئے ہیں ہم ان کو پڑھیں گے آگے جا کے سو یہ ایک quick revision کا طریق ہے جو یہاں پہ آپ دیکھ 2019 31st october کو یہ act جو ہے enforce کیا جاتا ہے لاغو کیا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں act کے کچھ important sections parts and schedules پہ سب سے پہلے ہمارے پاس part first ہے preliminary title سے and اس میں دو sections ہمارے پاس پہلا section short title یعنی title of J&K reorganization act جو title ہے section first کے انڈر ہے and second section جو ہے اس میں definitions ہیں یعنی چیزوں کو define کیا گیا ہے بہت ساری terms use ہوئی ہے act میں lieutenant governer term use ہوئی ہے legislative assembly term use ہوئی ہے بہت ساری terms use ہوئی ہیں ان terms کی definitions جو ہیں sections 2 میں دی گئی ہیں جو کے part one of J&K reorganization act ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک important part ہے that is part second of reorganization act جس کا title ہے reorganization of state of Jammu and کشمیر question میں پوچھا جا سکتا ہے what is the title of second part of state reorganization act and اس میں کیا ہے there are four important sections three four five and six four important sections ہیں section 3 جو ہمارے پاس ہے it deals with UT of Ladakh but without legislature section 4 UT of Jammu Kashmir with legislature Jammu and Kashmir کے علاوہ دو اور UT ہیں جن کو legislature ہے ایک ہمارے پاس ہے Delhi and دوسری ہمارے پاس Puduchel ٹھیک ہے تو یہ دو UT ہیں besides Jammu and Kashmir UT جن کا legislature ہے total تین ہی Union Territories ہیں انڈیا میں جن کو اپنا legislature ہے باقی کسی Union Territory کا legislature نہیں بعد ہمارے پاس section 5 جو ہے یہ بتاتا ہے کہ جو governor تھا state of jammu and kishmir کا وہ common governor ہوگا کس کا دونوں UT کا یعنی کہ UT of jammu and kishmir کا بھی common governor رہے گا جب تک president چاہے گا اور بعد میں آپ کو پتا ہے que president نے UT of jammu and kishmir کا الگ الگ lieutenant governor رکھ دی ٹھیک ہے سو یہ پہ section 5 کہتا ہے کہ جو existing governor of state of jammu and kishmir تھا وہ common governor ہوگا دون UT under section 5 after this section 6 جو important and question آ چکا ہے jkpsi میں and یہ یہ ہے کہ first schedule of indian constitution میں amendment ہوگی یعنی کہ changes آئیں گی اس act کے through jammu and kishmir you know state reorganization act جو ہے اس کے through indian constitution کے جو schedule one ہے اس میں changes آئی there are 12 schedules of indian constitution اس میں جو first schedule ہے اس میں changes آئی کیوں 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 کہ first schedule میں کیا ہیں names of UT and states names of اب کیا تھا پہلے schedule میں union territories and states کے نام رکھئے گئے ہیں لیکن اب جب state reorganization act کے بعد state of jammu and kishmir نام رہا ہی نہیں اب تو ut of jammu and kishmir نام ہے اب to ut of ladak نام ہے تو اس میں جو نام تھا وہ change ہوگا کے نہیں ہوگا and اس کو amendment کہا جاتا ہے constitution میں جب changes لائی جاتی ہیں تو six section کے under you know first schedule of indian constitution میں amendments لائی changes لائی گئے اب اس میں 2 ut کے نام ہے ut of ladak and j and k اس کے بعد یہ four sections میں part second میں and یہ بہت important sections ہیں ہم صرف important sections کو یہاں پہ deal کریں گے آپ 123456 دیکھ ڈرنا نہیں کہ سارے 103 sections you know discuss ہونے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ sections سے around 50 sections کو discuss کریں گے کیونکہ 50 sections کچھ ایسے ہیں جو important ہیں اس لئے ہمیں کرنے پڑیں گے یہ discuss and ضروری نہیں ہے کہ ہر بار تو یہاں پہ کیا ہے کہ legislature میں کس طرح سے representation ہو گی سب سے پہلے آپ یاد رکھیں گے section 8 میں کیا ہے section 8 میں ہے کہ amendment of fourth schedule of Indian constitution میں نے آپ کہ there are 12 schedules in Indian constitution and fourth schedule میں کیا دیا گیا ہے کہ کس state یا پھر کس UT کو راج صباح میں کتنی seats ہیں راج صباح کی seats جو ہیں different UT s کو and different states کو وہ fourth schedule میں ہیں and state of جمہ and کشمیر کی states جو جنڈ کے جو راج صباح میں ہوتی تھی اب تو نہیں ہوگی نا کیونکہ اب جمہ کشمیر تو رہا نہیں اب کیا ہوں گی اب ہوں گی UT of جمہ and کشمیر کی seats راج صباح میں and UT of Ladakh کی seats راج صباح میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب fourth schedule کو بھی amend یعنی کہ change کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ seats change ہوگی پہلے تو جہنڈ کے state کی seat راج صباح میں تھی اب دو UT کی seats راج صباح میں ہوگی تو changes ضروری تھی اس لیے fourth schedule بھی amend کیا گیا دوسری بات section 10 میں representation کی بات کی ہے in the house of people یعنی کہ لوگ صباح میں representation لوگ صباح میں کی representation ہے یعنی کہ 5 seats جو ہوگی UT of Jammu and کشمیر کو ہوں گی لوگ Ladakh کو ہوگی لوگ صباح میں how how the people لوگ صباح کو کہا جاتا ہے i hope this is clear and section 10 is important ٹھیک ہے دوسری بات we have section 13 section 13 of J&K reorganization act تو یہ کیا ہے کہ 239 article indian constitution کا جو ہے وہ apply ہوگا کس پہ UT of Jammu and کشمیر پہ and یہ section you know یہ article of indian constitution یعنی کہ 239 a جو ہے already جس طرح سے UT پہ apply ہویا ہے اسی طرح سے اس کے provisions UT of Jammu and Kashmir پہ بھی apply ہوں گے سو یہ کس کے اندر دیا گیا ہے section 13 کے اندر ٹھیک ہے تو question کس طرح سے آسکتا ہے کہ UT کے provisions 239 a article کے اندر ہیں تو یعنی کہ 239 کے اندر جو provision ہیں وہ اب UT کے علاوہ Jammu and Kashmir کی UT پہ بھی ہوں گے ٹھیک ہے i hope this is clear section 14 یہ ہے کہ جو legislative assembly ہوگی UT of Jammu and Kashmir کی اس کی composition کی ہو ہوگی تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ یہ کہتا ہے کہ administrator کیا کیا جائے گا appoint کیا جائے گا 239 article کے اندر and وہ administrator جو ہوگا اس کو lieutenant governor of UT of Jammu and Kashmir کا آجائے گا ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات ایک legislative assembly بھی ہوگی ٹھیک ہے UT of Jammu and Kishmir کی and اس legislative assembly میں STs and SCs کی reservation ہوگی یہ ساری چیزیں section 14 میں defined ہے ٹھیک ہے section 14 میں کیا defined ہے کہ ایک administrator ہوگا 239 article کے under and اس administrator کو lector governor کا آجائے گا and دوسرا ایک legislative assembly ہوگی and اس legislative assembly میں SCs and STs کی reservations ہوں گی i hope یہ آپ کو ابھی تک clear ہوگی then comes article sorry section 15 of جمہ and کشمی reorganization act یہ question بھی JKPSI میں پوچھا گیا ہے کہ کتنی women کو nominate کر سکتا ہے lieutenant governor تو two women کو under section 15 lieutenant governor of جمہ and کشمی duty nominate کر سکتا ہے legislative assembly میں اگر اسے لگتا ہے کہ woman representation نہیں ہو پوری طرح سے ہوئی ہے لیکن یہاں پہ آپ یاد رکھیں گے کہ this is not reservation this is not reservation یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ lieutenant governor may nominate یعنی کہ nominate کر نا چاہے تو کر سکتا ہے کتنی دو ہیں and یہ آپ یاد رکھیں گے reservation نہیں ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ reservation نہیں ہے صرف appoint کر سکتا ہے sorry nominate کر سکتا ہے اگر لگتا ہے کہ woman's nominate اچھے represent نہیں ہو سکی ہیں اس کے بعد 16 section qualification کے بات رہا ہے جو legislative assembly کے member ہوں گے اس میں سب سے important کی duration کے بارے میں یعنی کتنے سال یا پھر کتنے مہینے کے لیے legislative assembly کی duration ہوگی تو آپ یہاں پہ یاد رکھیں گے کہ legislative assembly of jm and kashmir جو ہے اس کی duration ہوگی وہ پانچ سال ہوگی سب سے پہلے اس کی duration کتنی ہوگی five years but اگر ایسا ہوتا ہے کہ emergency کبھی لگتی ہے اگر emergency لگائی جاتی ہے یو ٹی اف جمہ ان kashmir میں تو اس time پہ یہ جو term ہے پانچ سال کی extend کی جا سکتی ہے یہ five years term extend کی جا سکتی ہے لیکن ایک بار at a time صرف ایک سال کے لیے ہی کیا کی جا سکتی ہے extend کی جا سکتی ہے you know one time ایک سال کے لیے کی جا سکتی ہے لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں گے جب یہ ختم ہو جائے گی اسمبلی اس کے چھے مہینے بعد یہ جو کیا ہے term of لوگ سوا جو ہے یہ expire ہو جائے ٹھیک ہے sorry term of assembly جو رگارڈنگ بھی ہے duration of legislative assembly of جین کے رگارڈنگ بھی ہے section 17 ہے تو یہ آپ یاد رکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے section 18 لیکن 15 16 17 18 کبھی serial میں آجاتے ہیں لیکن سارے ہم نہیں پڑھ رہے میں پھر سے آپ بتا رہا ہوں ہم زیادہ سے زیادہ 50 یا 55 sections کو discuss کریں گے جو کہ important exam perspective سے اب دوسرا مارے پاس 18 section کے under کیا ہے کہ legislative assembly of UT of جمہ and Kishin میں نے کیا ہوگا prorogation and dissolution کے جو دو یہاں پہ آپ terms دیکھ پا رہے ہیں کیا ہوگا کہ lieutenant governor summon کرے legislative assembly کو from time to time summon ہوتا ہے کہ meetings بلانا sessions بلانا اس کو summon کہتے ہیں and یہ کون کر سکتا ہے lieutenant governor of UT of the moment کشمی کے ساتھ ساتھ یہ prorog بھی کر سکتا ہے legislative assembly کو یعنی کہ پوری طرح سے کسی session کو terminate کر دینے کو prorog کہتے ہیں session پورے کو terminate کرنے کو prorog کہتے ہیں and dissolve بھی کر سکتا ہے legislature assembly کو prorog ہوتا ہے کہ session کو ختم کر دینا dissolve ہوتا ہے assembly کو ہی ختم کر دینا اب تو election ہی کروانے پڑی گے dissolution کے بعد واپس کوئی retake نہیں ہوتا ہے i hope this is clear and 19 section کے under کیا ہے speaker and deputy speaker جیسے کہ لوگ sabah راج sabah میں سوری speaker and deputy speaker ہوتا ہے اسی طرح سے state sorry ut of jammu and kishmir میں speaker and deputy speaker ہوگا یہ کسم ہوگا لیکن legislative assembly جو ut of jammu and kishmir کی and اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھیں گے کہ speaker اور deputy speaker جو ہے ut of jammu and kishmir کی legislative assembly کا یہ legislative assembly خود ہی elect کرے گی خود ہی چوز کرے گی اور چیزیں آپ یاد رکھیں گے کہ جو speaker ہوگا legislative assembly of jammu and kishmir کا وہ کیا ہوگا وہ vacate بھی کر سکتا ہے اپنا office اگر وہ member نہیں رہا legislative assembly یعنی اگر اس کو disqualify کر دیا گیا as member of legislative assembly تو وہ کیا ہوگا پھر وہ اپنا office vacate کرے گا یا اگر وہ resign کر دے گا تو تب بھی اس کا office vacate ہو جائے گا i hope this is clear and اگر اس کو remove کر دیا جاتا ہے ایک resolution کے through اگر کسی resolution کے through اس کو remove کر دیا جاتا ہے تو اس time پہ بھی اس کا office vacate ہو جاتا ہے so these are the three conditions یا تو وہ member نہیں ہے legislative assembly کا تو پھر وہ speaker کے office میں بھی نہیں رہ سکتا اگر وہ resign دیتے تب بھی نہیں رہ سکتا ہے یا پھر اس کو resolution کے through remove کیا جاتا سکتا کہ 14 days کا notice ہمیں دی نہ ہے you know before ہم resolution کو initiate کریں ٹھیک ہے and resolution passed کس سے ہوگا majority of all the members of the assembly جو assembly کے members ہوں گے ان کی majority ہونی چاہیے اس کے through resolution ہوگا and then speaker کو ہٹایا جائے I hope this is clear speaker and deputy speaker جو ہیں وہ section 19 کے انڈر آتے ہیں and at least آپ کو section 19 اس کا provision پتا ہونا چاہیے کہ speaker and deputy speaker کے regarding ہے ٹھیک ہے and اس کے ساتھ ہمارے جو first session ہوگا اس میں جو special address ہوتا ہے وہ کون دے گا lieutenant governor of jammu and kishmir duty okay یہ کس میں ہے section twenty one then we have section twenty four یہ oath and affirmation بس اتنا یاد رکھنا ہے آپ کو کہ oath governor appoint کرے گا ایک تو lieutenant governor خود شفت دلا سکتا ہے اگر وہ نہیں دلا رہا ہے تو کوئی اور member جس کو lieutenant corner appoint کرے گا یہ section twenty four میں i hope this is clear and twenty five میں ہے کہ voting جو ہوتی ہے یہ بھی important ہے کہ voting کس طرح سے ہوتی ہے تو سب سے پھلے آپ یاد رکھیں گے جو ہمارے پاس speaker ہے speaker vote نہیں کرتا first instance میں speaker casting vote کرتا یعنی کہ tie ہے 50 50 ہو گیا کسی matter پہ تو speaker vote کرے گا ایسے normal circumstances کی voting میں speaker vote نہیں کرتا ٹھیک ہے and voting کیا ہے ہمارے پاس decision کیسے لیے جائیں گے majority of votes of members present and voting تو present and voting you know members ہوں گے اس time پہ ان کی majority سے decisions لیے جائیں گے ٹھیک ہے تو کن کی instance میں vote نہیں کرے گا وہ casting vote کرے گا and اس کے ساتھ quorum کی بات آتی ہے تو quorum کیا ہے کہ minimum number کتنے چاہیے ہمیں تاکہ assembly میں کوئی business conduct ہو assembly میں matter discuss ہو تو اس کے لیے quorum of legislative assembly of jant کے UT کتنا ہے 10 members are one tenth of total members of legislative assembly یا تو 10 member ہونے چاہیے یا تو one tenth ہو na چاہیے total strength کا ٹھیک ہے so this is quorum i hope this is clear if there is no quorum it shall be the duty of speaker or person even acting such either to adjourn the assembly or to suspend the meetings until there is quorum تو اگر quorum نہیں ہے تو speaker کیا کرے گا adjourn کر دے go legislative assembly کو تو ایک ہوتا ہے prorogue میں نے آپ کو بتایا کون کر سکتا ہے وہ lg کر سکتا ہے prorogue ہوتا ہے کہ پورا session terminate کرنا دوسرا ہوتا ہے یہاں پہ آگیا adjourn adjourn کون کرے گا speaker تو یہ کیا میٹنگ کچھ disqualifications بھی رکھی گئی ہیں کہ اگر کوئی member کچھ ایسی particular چیزیں رکھی گئی کہ وہ کرتا ہے تو member of legislative assembly نہیں رہے گا ایک اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اور office of profit جو ہے وہ hold کرتا ہے office of profit تو یہ کس میں ہے 27 and 30 میں کیا ہے powers privilege of the members of legislative assembly تو members of legislative assembly کو کیا powers ہیں کیا privileges ہیں یہ کس میں دیا گیا ہے section 30 میں and there shall be freedom of speech in the legislative assembly legislative assembly میں کیا ہوگا freedom of speech یعنی جتنے بھی members ہیں جو چاہے مرسی وہاں پر بول سکتے ہیں and بھی libel to any proceedings in any court تو کسی بھی court میں legislative assembly کے members کو کوئی proceedings نہیں ہوگی ان کے against I hope this is clear so this was all about today's session will meet you tomorrow and I hope you liked this ہم آپ pdf telegram میں provide کر لیں گے لکھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے موسیقی